بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے کہ دوبارہ آپ سختی سے حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے اس موضوع پر آنے والے دنوں میں مزید گئے ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ماس پہنے ماس پہنے فاصلہ رکھیں صاحب دیکھیں نا جیسے ہی تھوڑا سا کیسز کم ہوتے ہیں آپ دیکھیں بازاروں میں یا پبلک پلیسز پہ کہ ہم لا پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اعظیف کہ کرونا شاید ختم ہوگی جو ختم نہیں ہوا ویکسین جو ہے بہت ہی محدود طبقے کو اس کو بھی تیزی سے آگے کرنا ہوگا تیزی سے آگے کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شخص کو چاہیے کوئی ویکسین لگائے جس نے نہیں لگائی وہ بھی کروا ہے اس کو بھی تو یہ تو ہوگی ہماری اس کو قائل کرے کہ فوراں پہنچے دوسرا سر اسیو یہ ہے دوسرا سر یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی اوپر کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے کیا طالبان کی پیش قدمی کس حد تک ہوئی ہے کتنے اضلاع پر کتنے فیصد علاقے پر وہ قابض ہوئے ہیں پر امن حل کیا اب بھی ممکن ہے یہ نہیں پاکستان کا کردار بین القوامی طاقتوں کا کردار اور اثرات کے او سکتے ہیں پاکستان پر میجریٹر محمد آمیر صاحب سے ہم تفصیل سے بات کریں گے افغانستان کے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں دہائیوں سے جانتے ہیں ان سے آج ہم نے تفصیلی گفتو کا احتمام کیا ہے لیکن آغاز میں کر رہا ہوں سر ملکی سیاست سے کشمیر کی انتخابی مہم چل رہی ہے پہلاول بھٹو وزرداری بھی وہاں تھے مریم نواز بھی وہاں ہیں وفاقی وزرابی مقاطب ہو رہے ہیں وزیراعظم بھی چند روز میں جا رہے ہیں آزار جمہور کشمیر وہاں پہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے اس ہنگام جو بیان آتا ہے وہ بڑے اہم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج چونکہ آپوزشن ریڈر جناب شہباز شریف صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے حکومتی پرفارمس بالخصوص جو انرجی سیکٹر کی ہے بچ لی گیس کے معاملات پر اپنی پرفارمس اور حکومت کی پرفارمس کا موازنہ کرتے ہو کچھ سوال اٹھائے تنقید کا نشانہ بنایا گورنمنٹ کو اور جواب میں پھر وفاقی وزراء یعنی فواز چوہزی صاحب حماد عزر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب بھی مقاتب سے کچھ دیر پہلے وہاں سب سے اہم نکتہ ہے جو کہ پہلا موضوع ہے صاحب فواز چوہز صاحب نے ایک تجویز ایک استدعا کی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایف آئی حراسہ کرتی ہے تو اس تناظر میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب مل کر ایک استدعا کی ہے وہ دیکھی ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو زمانتیں جس طرح سے یہ لوگ پھر آپ شہباز شریف جو ہیں جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بری بات سنی وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پر مجرور ہوتا ہے میں تو ویسے پورا آپ کے حق میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے لیکن یہ لائف چلنے چاہیے پرسپشن کے حساب سے تو یہ بالکل لائف چلنے چاہیے کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے کو ان کو کہ وہ کیا باتیں ہیں آہ پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو ڈشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائف کرنے دیتے ہیں میں لیکن ہم چیف جسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں چیف جسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائف دکھانے کی اجازت دے کیوں شاہب صاحب یہ ممکن ہو سکے گا کیسی تجویز ہے کیسی استداء ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرس کی ہے وہ انرجی کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جو کارخانے ہم نے لگائے تھے وہ سستی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں ریکارڈ مدت میں لگائے تھے اور پھر یہ ہے کہ وہ کارخانے جو ہیں بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ وہ سرکاری طور پر لگائے گئے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے اس کی ملکیت ہے اگر کیپیسٹی پیمنٹ کرنے بھی پڑھ رہی ہے تو وہ تو سارا ایک گورک زندہ ہے یعنی ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں پیسہ جا رہا ہے اس کے جواب بھی حمادہ ذہنے دیئے وہ بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں مگر یہ انرجی کے معاملے میں پریس کانفرنس ہے یہ تو ایک معاملہ ایک طرف رکھ ہے دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ان سے تحقیقات کر رہی ہے تفتیش کر رہی ہے جو ان کے خلاف الزامات لگے ہوئے ہیں پچیس ارب کی ٹرانزیکشن کے جو ایف آئی اے کر رہی ہے تحقیقات جو ان کے جو شوگر مل کے ایک آنٹ میں جو ٹرانزیکشن تھے ان کے حوالے ہیں جی رمضان شوگر مل اور العزیزیہ اب اب ایک بات مجھے بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں یا فواد چودری صاحب جو ہیں یا حماد ازر صاحب جو ہیں یہ ایف آئی اے کے کوئی ڈائریکٹرز ہیں یہ تفتیشکار ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس سارے معاملے سے نہیں وہ تو شہزاد اکبر مخاطب نہیں ان کا کیا تعلق ہے وہ مشیر اعتصاب مشیر اعتصاب کا کیا مطلب ہے ایف آئی اے ایک محکمہ ہے جو تفتیش کرتا ہے جو مقت میں درج کرتا ہے اس کے بعد چالان بناتا ہے پھر عدالت میں پیش کرتا ہے اس میں ایک حکومتی اہلکار جو ہے اس کو مداخلت کا کیا حق حاصل ہے اور کیا ایف آئی اے جو تفتیش کر رہا ہے اس تفتیش سے آگاہ کر رہا ہے شہزاد اکبر صاحب اس اس کی کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے ایف آئی اے کو اپنی تحقیق کو تفتیش انڈیپنڈنٹ کرنی چاہیے اور اس کے بعد اگر اگر شہباز شریف صاحب یا حمزہ صاحب یا کوئی اور صاحب وہ ان کی تسلی نہیں کر سکتے تو چالان پیش کر دے مقدمہ مقدمہ درجہ چکا ہے عدالت کے سامنے چالان پیش کر دے یعنی یہ کس حکیم نے کہا ہوا ہے کہ تفتیش کار کی سیٹسفیکشن کے مطابق کوئی بھی ملزم جواب دے گا ملزم کی اپنی مرضی ہے جواب دینے کی سوال کرنے والے کی اپنی مرضی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوا اور اس کا الزام اس میں وزن موجود ہے وہ مقدمہ درجہ کر کے عدالت پہ پیش کر دے یہ کام تو عدالت کو کرنا ہے نا یہ تو اب ٹیکس بک کی بات کر رہے ہیں نہیں ٹیکس بک کی بات نہیں کر رہا میں حقیقت کی بات کر دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہمارے ہیں ایسا کب ہوا ایسا نہیں ہمیشہ ہوتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تبدیلی یہ لے بھائی ان کا کیا حق ہے ان کو وہ مثال دے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ کہتے ہیں پہلے تو ایف آئی اے یا دیگر ادارے بغیر کوئی نوٹس اسالتن یا بخالتن پیش ہوئے یا سوال نامہ بھیجے بغیر بندہ اٹھا لیتے تھے ہم سوال نامہ بھیجتے ہیں وہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں وہ وہ نہیں ہے ایف آئی کے وہ ایف آئی اے میں ہوئی جو پیش رفت ہے اس کے بارے میں نہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ وہ تجاوز کر رہے ہیں ایف آئی اے کو انڈی بینلٹی کام کرنے دے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ پولیس ایک مقدمہ درج کرے اور وزیر داخلہ جو ہے اس کی تفصیل بتانی چروع کر دے اعتراض ادھر سے بھی ہے اعتراض ادھر سے بھی ہے اس کا حال فواچو اس نے دے تو دیا ہے کوئی نہیں وہ تو بات کی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب ابھی عدالت میں چلا گیا ماملہ یعنی آپ جب بات ہو رہی ہے یہ کہ آپ نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے اب چالان عدالت میں پیش کر دے عدالت میں آپ کیمرے لگا لے یہ بات بات سنیں ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ٹرائل جو ہے بہرائی راست نشر کیا ہے بہرائی راست نشر کیا جب فواچو اس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یوکے میں تو سپریم کورٹ کے کچھ کیسز میں بات تو سنیں نا یہ ایک فیصلہ عدالت میں کرنا ہے کیمرے لگا کے اگر آپ اگر آپ کرنا چاہتے کرویں تو شاہد کا کان عباسیسہ مطالبہ کرتے رہے وہ بھی کرتے رہے تو ان کے مقدمے کی کاروائی لائیو رشن کی جائے تو بھائی یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے یہ اس عدالت میں کرنا ہے جہاں پہ مقدمہ چلے گا ہم بات سنیں ادھر 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 ایک مقدمہ قائم ہوتا ہے اس پر پریس کانفیس شروع ہو جاتی ہیں جو تفتیش کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان کے حوالے سے خبریں آنی چلو جاتی ہیں شہداد اکبر صاحب ٹی وی پر براجمان ہو جاتے ہیں ان کو کیا حق کس نے کس قانون نے یہ ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے معاملے میں مداخلت کریں اور اس کو انڈیپینڈلی تفتیش نہ کرنے دیں اور ایف آئی اے ان کو کیوں ریپورٹ کر رہی ہے ایف آئی اے ان کو کیوں آگاہ کر رہی ہے کہ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو بھائی آپ کیوں آپ کو کوئی تو مزاک کوئی تو چھوڑ دے بات ہر چیز کو مزاک بنا کے رکھ رہا ہے آپ نے شاہد خاکان اباسی صاحب اپنے کیس میں براہ راس نشر کرنا بھائی ہم کا ہوتی مخالفت کر رہے ہیں آج آج پیشرفتی ہے نا کہ فواد چوش صاحب نے اور دیگر وزراء نے مسئلہ کونسا ہے بات یہ ہے کہ جب آپوزیشن یا حکومتی وزراء اس نقطے پر متفق ہو گئے اور صدا کر رہے ہیں نظامی عدل سے یا چیف جیسے صاحب سے کہ ایسے ہائی پروفائل کیس اس کو براہ راس نشر کریں تو میں آپ سے رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مقدمہ ابھی چلی نہیں رہا نہیں پہلے چلتا رہا سوتنا کپاس جلائے سے پہلے چلتا رہا ہے نا شاید خاکان بستہ کو چلتا رہا ہے پھروں نے کوئی درخواست کواں کیوں نہیں دی جا کے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے میرا مقدمہ لائیو نشر کیا جائے اٹرنی جنرل کہتے بسم اللہ کریں یہ تماشے لگ رہے ہیں سارے یہ الجا رہے ہیں کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوں تمناوں میں الجایا گیا ہوں یہ ان کی سیاست کاری جو ہے یا سیاست بازی جو ہے اس کا ایک اس کا ایک نمونہ ہے ہر چیز کو الجا دو کنفیوز کر دو لوگوں کو نہ کوئی مقدمہ ابھی عدالت میں چل رہا ہے بات ایف ایے کی تفتیش کی ہو رہی ہے آپ کیمرے عدالت میں لگوا رہے ہیں بسم اللہ لگوا دے جا کے پیش کریں جو کسی مقدمہ میں آجاتے ہیں پھر وہاں بھی وہ تو دیکھئے وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لگا دے ہاں جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہاں بھی لگا دے وہ وڈا جو ہے اکبر ایس بابا فارن کے آگے بھی لگا دے آپ کیا کر رہے ہیں کہاں کہاں چھپ رہے ہیں پھر تمام ہائی پروفائل کیسے سارا یہی تماشا ہوتا رہے دیورات دودھ پانی 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 اور کوئی کام ہی نہ ہو دنیا میں اچھا کام ہو رہا ہے نا ازاد کشمیر میں یہ ہمارا کام نہیں ہے عدالت کا کام ہے ازاد کشمیر میں ہو رہے انتخابات پچیس جولائی کو انتخابی مہم اپنے زوروں پر ہے بلاول صاحب بھی کچھ حرصہ وہاں موجود تھے مریم نواز بھی بدسور جلسے کر رہی ہیں آج انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے دیکھئے کیا کہتی ہے لیپا دالی میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ مجھے پاک فوج کے جوان نظر آئے مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان مجھے ان پر بہت پیار آیا کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگینڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر اگر اب پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا سارفین جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو اہمیت کا حامل گردان رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی شفٹ ہے ان کے بیانیے میں لیکن یہ جس بیانیے کی ذکر وہ کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے پر اداروں کو چلنا ہوگا وہ بیانیہ ہے کیا سر وہ بیانیہ ہے کہ ہر شہز اپنا کام کرے دستور کتابے ہو تو اس میں اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی اور پاک فوج جو ہے پاک فوج کیسے متنازہ ہو سکتی اس کا کردار کیسے متنازہ ہو سکتا پاک فوج یہاں اپنی فوج نہیں ہوتی جس ملک میں دشمن کی فوج آ جاتی ہے تو پاک فوج کو تو کوئی شخص جو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا یہ جو ہم اپنی سیاست کے لیے کیوں ان معاملات میں الجاتے ہیں لوگوں کو بات یہ ہے مریم نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ افواج پاکستان ان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً ملکی سیاست میں ان کو کوئی ملوث کریں اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کون نام لیتا رہا ہے ان کا کون سا یہ آپ چھوڑے کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی ہاں چلے پھر کہاں سے چرو کرنی پڑے گی ہاں اتنا اتنی اپنا اتنی قرید پڑتال نہ کیا کریں میں صرف ہمارے اشواق احمد کہتے تھے بڑی وزر اوہ بیٹے جب ماں کہتی ہے نا یہ تمہارا اببہ ہے تم مان لیتے ہیں ڈی ایر نے نہیں کراتے حکمت اسی میں ہے جو احترام کر رہے ہیں بلکل ان کا احترام کرنے دے قرید پڑتال میں نہ جائیں دوسری اہم سٹیٹمنٹ سنے وہ کہتے تھے ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا بس مان لو اچھا یہ ہے کہ خاجہ عاصف صاحب آج قومی اسیمبلی مخاطب ہوئے ہیں مجھے آج ایک طویل عرصے بعد آج قومی اسیمبلی کی جو پروسیڈنگ تھی وہ دیکھے کچھ اتنان ہوئے ہیں نہ کوئی ہنگامہ آ رائی تھی نہ ہلڑ بازی تھی نہ گالم گلوچ تھی خاجہ عاصف صاحب نے ایک طویل تقریر کی ہے افغانستان کا مسئلہ ہو ملکی سیاست ہو ملکی آئین کا تقدس ہو آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہو الیکٹورل ریفارمز کا ذکر ہو متنازی انتخابات ہو بہت امدہ انہوں نے گفتگو کی جو کہ میں انبائس روکے بات کروں گا اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ سپیکر صاحب بھی ان کی تجاویز سے متفق دکھائی دی اور انہوں نے کہا کہ انتہائی اہم جو ایشوز ہیں ہاؤس میں وہ ڈسکس ہونے چاہیے ٹیکنیکل اور پروفیشنل گراؤنڈز پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں اور یہی نہیں بلکہ شبکت میں موسیٰ صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے خاجہ صاحب کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی تقریر پر مغص تھی اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو بہتری ہاں مہنگی آگے بڑھنے کے جستجو پیدا ہو رہی ہے سیاست دان جو ہے نا سفید بال ہو گئے خاجہ آصف کے خاجہ صفدر ان کے والد ان کے ساتھ ہماری برسوں گزرے ان کے ساتھ نور عالم صاحب ان سے پہلے مقاطب تھے انہوں نے کہا کہ خاجہ صاحب آپ کا سوف پر تبدیل ہو چکے تو انہوں نے اطراف کیا ان کہا جی بلکل میرا سوف پر تبدیل ہوا ہوا ہے یہ ان کے لفظ جملے تھے ایکزیکٹلی اور میں جو گفتو کر رہا ہوں ہوا سے سفید بال ہو گئے ایک سٹرگل کرتے کرتے ایک اچھی اچھی سیاست کی اپنے اصولوں پہ قائم رہے کیا درگت بنائی ہے ہم نے ان کی ان لوگوں کی جو سیاسی کیا درگت بنائی ہے ہم نے آسن اقبال کی کیا درگت بنائی ہے شاہد خاکانہ باسی کی کیا حشر کیا ہے ہم نے سعد رفیق کا کیا تماشے لگائے ہیں وہ آہد چیمہ بچارہ جو ہے ہم اور یہ جو ہمارے فواد حسن فواد ہے وہ بھائی نہ کوئی الزام ثابت کر سکے نہ کوئی ڈانکی بات کر سکے نہ قومی خزانے کو نقصان کی نشاندہ ہی کر سکے اور لوگوں کو مہینوں اور برسوں کے لیے آپ نے جیل میں بند کر دیا کیا کر دیا اس ملک کے ساتھ کہاں دھکیل دیا ہمیں پھر ایک پھر محاضرائی کی آگ میں نہیں وہ تو کہہ رہا محاضرائی نہیں ہو آج اس سے اوپر اٹھے خدا کے لیے یہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں جو ہمارے سیاسی رینبا ہے یہ اتحاد کی علامت ہیں یہ جوڑ کے رکھتے ہیں ملک کو یہی وہ بات کر رہتے ہیں کہ نفاق کے ساتھ ہم ملک کو درپیس چلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں جوڑتے ہیں ملک کو کہ آج اسیمبلی جلاس سے یوں لگا کہ جیسے ان تلائی آپ نے سیاست کو توڑا سیاست کو کمزور کیا تو ملک کمزور ہوا چلے میں اب افغانستان کے معاملے پر آ رہا ہوں وقت آج ہمارے پاس اور مریم اب مریم کے دورہ کرنے گئی ہیں تو آپ دیکھیں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں کیا مجمع ریزلٹ تو پتہ نہیں کیا نکلے گا لیکن لگتا ہے مجمعہ تو ہر جلسے میں کہ ہزاروں لوگ نہیں مجمعہ براہ مجھے دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آ کے جو دوسرے وہ جلسے ایسے بھی تھے جہاں گراؤنڈ ویکنڈ تھا نہیں جو ایریل شارٹس جاری کی اس لیے آپ وہ آپ کے آپ کے اس جو اینک ہے میرے پاس نہیں میں ارز کرو میں نے تو دکھا سکتا میں نے تو دیکھے ہیں میں نے تو جلسے بھرپور دیکھے ہیں چلے اور دیکھیں خوش و حواس سے بات کرنی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر جا کر بات ہی پاکستان کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیاسی اختلافات کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ارز یہ ہے آپ سے کہ افغانستان کی معاملے پہ ہم کچھ دنوں سے بلکہ کچھ ہفتوں سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے پاکستان کا امن اس سے جڑا ہوا ہے پاکستان اور پورے خطے کا امن اس سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کے ایک اہم کردار ہے پاکستان کی ریاست دو ٹوک موقف اختیار کریے چاہے وہ وزرعظم پاکستان ہو وزر خارجہ ہو یا دیگر سینے رہنما ہو اب میجر آمیر صاحب ہمیں برائے رس دستیاب میں ان سے تفصیلی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تین چار تازہ اپ ڈیٹس ہے یہ جو زبیولہ مجاہد صاحب ہیں طالبان کے سینے رہنما ان سے طلوع نیوز جو افغانستان کا ایک معروف ٹی وی چینل ہے انہوں نے کے لیے یہ جو طلوع نیوز کی ویب سیٹ ہے جو کہ ایک پرو افغان گورنمنٹ چینل تصور کیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو جتنی اہم خبریں ملیں گی جو پاپولر موسٹ خبریں ملیں گی ان میں سے نوے غلط ہوگا بلکہ ننانوے اشاریہ نو فیصد جو خبری ہوں گی ان کا تعلق طالبان سے طالبان کی پیش قدمی سے حملوں سے اور افغان گورنمنٹ کے ردی عمل سے جڑا ہوگا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے تو اس انیس حفے پر مبنی ٹرانسکرپ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک سو چودہ ڈیکسٹرکس پر قبضہ کر لیا تھا تو زبیولہ مجاہد نے کہا کہ نہیں آپ اسے پہلے تصحیح کریں ہم ایک سو پچیس تک جا پہنچیں آل جزیرہ نے آج خبر چھاپی کہ پچاسی فیصد علاقے پر عملی طور پر نہیں تو جزوی طور پر ان کا قبضہ ہو چکا ایران سرحد سے متصل ایک بارڈر ایریہ پر قبضہ کر چکے وہ ناردن ایریاز میں وہ مستحکم ہو چکے ہیں جو افغانستان کے بندے ہیں جہاں پہ مجموعی طور پر کمزور رہے ہیں طالبان اب حامد کرزائی صاحب کبھی ایک انٹرو ہوا جو کہ سکائی نیوز نے کیا ہے اس میں حامد کرزائی صاحب نے برملہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کی سریحن ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے جو امریکی کمانڈر ہیں وہاں پر وہ بھی سبق دوش ہو رہے ہیں چند دنوں میں اور ڈیڈلائن بائیڈن صاحب نے ایکسٹینڈ کر کے اگست میں لے گئے ہیں کہ تب ہم چھے سو پچاس سے لگ بگ اتنے ٹروپس رہ جائیں گے طالبان نے جو قابل ائرپورٹ کا نظم و نسک ترکی نے لینے کی بات کی تھی ایک معاہدے کے تحت اس کی بھی مخالفت کر دی ہے اور بھارت پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا سٹاف تو وہاں سے نکال ہے سفارت خانے کا لیکن تیارے میں اسلحہ گولہ بارود لے کے وہ وہاں پہنچے ہیں یہ ہے تازہ اپ ڈیٹ افغانستان آپ معلوم ہے کہ اور یہ مقبول جان جو ہیں وہ ایک پگڑی باندھ کے جناب ماشاءاللہ براج باندھ تھے وہ کہنے کہ ملہ عمر کی یہ پگڑی ہے جو تحفے میں طالبان نے ان کو پیش کی تو وہ پہن کے وہاں نے دیکھا ایک نرالی شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کیمرے کے اندر امید ہے ہم ایسا نکالے ہیں اور کہنے ملہ حبت اللہ جو ہیں انہوں نے جو انڈونیشیا کے صدر نے ان کو قالین تحفے میں دیا انہوں نے وہ اوریا کو دے دیا اچھا یہ ان کی قربت اور ان کی انس کا مذہر آئی تو اب اوریا جو ہیں اس قالین پر پتہ نہیں ہمیں بٹھائیں گے اور انس جانے اچھا میں ایسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو زہمت اس لئے دی کہ آج اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کر سکیں تازہ خبریں میں نے آپ کے خدمے پیش کر دی ہیں شامی صاحب آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں مرزا سلام علیکم مرزا سلام علیکم سلام آپ کی بڑی گہری نظر ہے افغانستان کے حالات پر اور طالبان پر ان کی سیاست پر اور افغان حکومت پر تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پورا افغانستان جو ہے اس پر ارکی حکومت قائم ہونے کے آثار ہیں اس وقت جو صورتحال شامی صاحب وہ بڑی حد تک واضح ہے کہ افغانستان میں جو شروع سے دو فریق تھے طالبان اور طالبان مخالف افغان حکومت افغان حکومت کو پہلے امریکی سرپرستی حاصل تھی سب کچھ تھا امریکی واپس جا رہے ہیں یہ ایسی صورتحال ہمیں درپیش تھی انیس سو نوازی میں جم ریشین واپس جا رہے تھے افغانستان سے چونکہ اس وقت میں خود اس کا حصہ تھا اس وقت جو ٹیپ کیپٹن تھا وہ افغانستان کو بہتر طریقی سے سمجھتا تھا جنزیا اس کی یہ خواہش تھی کہ افغانستان میں کنسنسز ہو جائے جس میں نجیب بھی شامل ہو ٹیک اور میں اور ڈی جی گئے ہمیں بڑایا گیا کہ کوئی صورتحال تو میں نے کہا کہ نادر خان زخاخل تھا یہ پفغانستان میں بیٹھا تھا اس کو ہم نے ونور کیا تھا جب اس کے سانے لاکو نیشنل ایسٹروں نے مرڈر کیا تھا ٹیک تو اس کا دوستیں وکیل وکیل ڈاکٹر نجیب کا بہنو ہی تھا اور نجیب چونکہ اتیم تھا اس کی پرورش وکیل نے کی تھی تو ہم نے کہا کہ نادر خان کے ذریعے وکیل کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں ٹیک جنزیہ نے کہا کہ نجیب سٹپ ڈاؤن کرے میں اس کو فیوچر سیٹ اپ میں شامل کر دیتا ہوں یعنی وہ اس حد تک اس چیز کو سمجھ رہے تھے ٹیک ہم نے ٹاسک دیا وکیل واپس آیا مجاوی بیاد شامی صاحب یہ تیرہ اغسط نائنٹین ایٹی ایٹ کی باتیں جنزیہ اولا کیسیشنس سے تین دن پہلی کی میں اور جنمید گل گئے تو جنزیہ بڑے لائٹ موڈ میں تھی تو پھر انہوں نے پوچھا وہ وکیل بزنس کا کیا بنا گل ہم تو انہوں نے کہا کہ سر میں اسی میسج کی ساتھ آیا ہوں کہ وکیل کہتا ہے کہ جب میں نے نجیب کو یہ پیغام دیا کہ آپ سٹپ ڈاؤن کریں جنزیہ کا پیغامیں اور آپ کو شامل کرتے ہیں تو وہ تھوڑا مشتہل ہو گئے اور اس نے کہا کہ میں سٹپ ڈاؤن کرنے کو تیار ہوں گر زیابی ایسا کرے تو جیزیہ بڑے کہ چالک سیریس ہو گئے اور کہا کہ گل نجیب کو پیغام بیج دو مجھے شرط منظور ہے اب کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا لیکن وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک بربادی ہم نے دیکھ لی اس وقت بھی افغانستان کے سوال ویسی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال اتنی سنگید نہیں ہے جتنی اس وقت ہے اور وجہ اب صورتحال ہے کہ پہلے یہ تو مخصر بیان کر دے نا آپ کے دانست نے آپ نے جو دیکھا ہے سمجھا ہے جنگ جاری ہے دو فریقوں کے درمین جنگ ہے ایک تالیوان ہے اور دوسرے تالیوان مخالف افغان حکومت ہے تو صورتحال مختلف اس لیے ہے اور قدر بہتر ہے کہ اس وقت نجیب کو رشین کے جانے کے بعد بھی برائرہ سرپرستی حاصل دی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ یہ صورتحال ہے یہ میری انفارمیشن تقریبا تقریبا وہ خود ابھی چیخ رہے ہیں وہ فریادے کر رہے ہیں یہ جو آپ نے دو میسے آجا یہ کرزائی صاحب بھی کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں جو آپ نے برملہ بات کہہ دی ہے اشرف غنی صاحب کی سٹینڈنگ کی اوپر ہاں 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 ایسے اطلاعات آ رہی ہیں اب کھل کر اس پر تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی لیکن دوسرا نجیب کا پولیٹیکل بیس تھا پرچم اور کمیلس بڑے مضبوط تھے افغانستان میں ڈاکٹر اشرف غنی کا پولیٹیکل بیس نہیں ہے اس وقت نجیب کے جو مخالف تھے وہ منتشر تھے مجاہدین جو اشرف غنی کے مخالف ہے ان میں بڑی یونٹی آف کمانڈ ہے طالبان میں تو پھر اشرف غنی کی وہ سٹینڈنگ اور وہ طاقت نہیں ہے جو نجیب کی تھی تو ایک لحاظ سے اور اس وقت جو مخالف کا جو ٹیم کیپٹن تھا جو سارا منصوبہ ساستہ جلنزیہ وہ منظر سے ہٹ چکا تھا جلنمید گل مشکلات سے دو چار تھا پہلے اس کے جنیجو صاحب اور جلنزیہ کی چپکلش تھی پھر پیپل پارٹی ان کی لائن ڈیفرنٹ تھی فوج کے ساتھ اس وقت پاکستان میں بھی عمران خان نے کم از کم سیول ملیٹری ریلیشن بہترین رکھے ہیں اور افغانستان میں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہماری ملیٹری انوال رہی ہے اور انوال ہے سو ایک ایکویشن نظر آ رہی ہے ادھر بھی سو وہ صورتحال خلا اس طرف نہیں ہے جو ماضی میں تھا تو مجھے اس وقت تالیوان کے لئے حالات زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں اور جس طرح وہ پراغرس کر رہے ہیں جس طرح وہ ایڈوانس کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں آگے تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہاں اگر کنسنسز نہ ہوا تو وہاں پہ جو مختلف نسلی امتیازات ہیں شمال میں ہیں دوستان میں ہیں ترکمان میں ہیں تو ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کی سنگینی کتنی ہے یہ آنے والے حالات میں خود بخود واضح ہوتا جائے گا سب کچھ ٹھیک میں سب ایک بریک مجھے یہاں پہ لینی ہے آپ نے جو پاکستان کے اثر و سوخ کی بات کی تو اس میں عسکر خیادت ہوئی یا سیاسی کا تو وہ ایک بات واضح کرتی ہے کہ ہماری جو اثر ہے عمل دخل ہے وہ اس حد تک ہے کہ اگر ام کی قصورت نکلے کہ متفقہ حکومت سازی کی قصورت نکلے تو اس میں ہم بالکل شامل ہوں گے لیکن تنازعہ کو بنتا ہے تو ہم اس سے دور رہیں گے یہ بار بار دوٹوک انداز میں بات واضح کی جاری ہے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس باتیں غور کریں گے کہ کیا اب بھی متفقہ حکومت وہاں اس کا قیام آمن میں لائے جا سکتا ہے یا نہیں اور یہ جو اچھے یا برے گروہوں کا تاثر ہے اس کی حقیقت کا ایک بریک کے بعد ناظرین افغانستان کی صورتحال پر ہم میجر آمیر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں تفصیلی اس کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا کیونکہ تازہ اطلاعات مہنچ رہی ہیں تازہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کو زیر بحث لانا لازم ہے شامی صاحب ایک دوار پھر سے میرے صاحب ہمارے صاحب رائے راست موجبے جامی صاحب یہ فرمایے گا کہ یہ طالبان بڑے اضلاع یا میجر ہیڈکوارٹرز پر قبضہ کیوں نہیں کر پا رہے ان کی پیش قدمی تیزی سے ہونے کا مقصد کیا یہ چاہ کیا رہے ہیں اور کیا اب بھی ان حالات میں ایک متفقہ طور پر حکومت سازی ممکن ہو پائے گی جامی صاحب یہ جو گوریلہ وارفیر ہے وہ اسی طرح جب حالات مخالف کے لئے ناسازگار ہو جاتے ہیں اور خاص کر جہاں پہ بیرونی طاقتیں ان کے پشتروں جانا شروع ہو جاتی ہیں جیسے بیٹنام میں ہوا تھا تو پھر گوریلہ وارفیر میں مومنٹم آ جاتی ہے تیزی آ جاتی ہے ایک تو مرال بوسٹنگ ہو جاتی ہے بڑی شہروں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گوریلہ وارفیر میں یہ آخری پریاریلٹی ہوتی ہے بڑی شہروں پہ رسک بڑا ہوتا ہے جیسے آپ خود ہمارا تجربہ دیکھ لیں جہادے افغانستان کے دوران جلال آباد پہ ٹیک ہمیں بڑا مہنگا پڑا تھا ٹیک سو یہ گوریلہ وارفیر کی ملٹری جو سٹریٹیجی ہے اس کا حصہ ہے جیسے ویٹنامیوں نے جب امریکی انخلاح ہونے لگا تو سائیگان کے ارگر سے ہر طرف انہوں نے ٹانل بنا رکھتے اور اچانک ٹانل سے ویٹ کانگ چاپ امار نمودار ہوئے سائیگان کیپچر کر دیا سو ایک تو یہ ملٹری سٹریٹیجی کا حصہ ہوتا ہے دوسرا شاید وہ طالبان اپنی سٹریٹیجی کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی وہ ہمارے فوجی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ اٹین ویور ابجیکٹیو وید منیمم کاسٹ کم سے کم نقصان کے ساتھ اپنا ابجیکٹیو تو یہ میرا خیال ہے اس میں باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں جس کا میں کوئی ذکر مناسب نہیں سمجھتا کوئی کہتے ہیں جی فلاں کی شئے کوئی کہتے ہیں فلاں کی شئے وہ سکتا ہے ان میں بھی کچھ ٹھیک ہوں گی کچھ حالت ہوں گی لیکن بیسیکلی یہ گوریلا وارفیر کی ملٹری سٹریٹیجی کا حصہ ہے اگر میرے شاید یہ بتائیے یہ جو افغان فوج ہے جس پہ اسی بلین ڈالر امریکہ نے خرچ کیا ہے اور اتنا طویل عرصہ لگایا ہے اس کو کھڑا کرنے میں اس کو ٹرین کرنے میں تو یہ اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کوئی مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے وہ جو اسی بلین خرچ ہوا تھا اس میں سے کچھ امریکی کھا گئے تھے اور کچھ افغانی کھا گئے تھے یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ناکام ہے اس میں انڈیا نے بھی اسے ڈالا امریکہ نے بھی ڈالا تو تو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ تو وہ تو اوبامہ نے اوبامہ نے کرزائی کو ایک بار بڑا کے باقیدہ ایڈبانش کیا تھا کہ جی میں نے اس لیے نہیں کہ آپ نے سارا پیسہ کھا گیا یہ کر دیا ہوں کر دیا کرزائی نے کہا کہ مجھے تو انتیں پرسنٹ ملتا ہے باقی تو آپ کے لوگ کھا گئے یہ دونوں کے عاملے سامنے گفتگو ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا انڈیا کا ذکر کیا ہے میرے صاحب نے شامی صاحب انڈیا کا بھی ذکر آ رہا ہے بیچ میں اور انڈیا کے بارے میں یہ تلعہ ہے کہ ان کے اکثر جو کانسل خانے وہ عارضی طور پر بند ہیں اور انہوں نے اپنے اہم سٹاف کو واپس لے لیا لیکن تیارے کے ذریعے اسلحہ گولہ بارود وہاں منتقل کیا جا رہا ہے تو بھارت اس وقت وہاں کس پوزیشن میں ہے اور اگر یہ خانہ جنگی افغانستان میں ہوتی ہے تو اس کے ہم پہ اثرات کس حد تک ہو سکتے ہیں میں صاحب جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے آپ کو احرانی ہوگی کہ انڈیا کا اسلحہ ہم نے بھی یوز کیا تھا افغان مجاہدین جہاد میں وہ انڈیا تو بنیا ہے وہ تو کاروبار کرتا ہے اور اپنے مفادات دیکھتا ہے جس اس کا مفاد اور خانہ جنگی کی صورت میں اگر حالات وہاں نہیں ٹھہرتے اور متفقہ حکومت نہیں بنتی تو اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے پاکستان اس وقت کس پوزیشن پر کھڑا ہے پہلے اس خانہ جنگی کو لیتے ہیں اس وقت افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے طالبان اور طالبان مخالف گورنمنٹ کے درمیان دونوں کے درمیان جنگ ہے طالبان مخالف گورنمنٹ کو میکسیمم بعض جو نسلی گروہ ہے جیسے دوستم ہو گیا یا کمر اطا ہو گیا وہ جائن کر سکتے ہیں جو کر چکے ہیں ابھی جو باغدیز میں لڑائی ہوئے جو بدقشاہ میں لڑائی ہوئے وہاں پہ یہی صورتحال ہے سو اس کو فیڈ مارچل بھی افغان گورنمنٹ نے بنایا دوستم کا جو طالبان کا بڑا مخالف ہے اور مؤثر مخالف ہے اس کا احمد شاہ مسعود کا بیٹھا ہے پہلے سے مخالف ہے تو اس وقت جنگ ہو رہی ہے افغان طالبان ان کے مخالف افغان گورنمنٹ کے درمیان جس کو کچھ گروہوں کی بھی مدد حاصل ہے آگے بھی یہی جنگ ہوگی اس کو اب خانہ جنگی کا نام دے دیں یا کوئی نام دے دیں یہی جنگ آگے بھی ہوگی ہے اگر وہ خانہ جنگی ہوگی تو اس وقت بھی خانہ جنگی ہے اگر یہ جنگ ہے تو پھر اس وقت بھی جنگ ہوگی تو میں نے کہا اس وقت کی جو خانہ جنگی یا جنگ جس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں اس میں جو طالبان مخالف ہیں وہ بڑے بیبس کمزور اور لاچار نظر آ رہے ہیں تو مفایمت بھی افغانستان میں وہ جبالدین افغانی کہا کرتے ہیں کہ افغانوں کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے سو افغانستان میں افغانستان میں جنگ سے پہلے مفایمت مجھے ممکن نظر نہیں آتی کم از کم مشکل نظر آتی ہے یہ جب افغانستان میں ہمیشہ طاقت کا غلبہ رہتا ہے جس کے پاس طاقت ہے بس حکمرانی کرتا ہے جب حکومت جیسے ماضی میں طالبان کی بنی اس کے بعد پھر مفایمت ممکن ہے تو مرسی صاحب یہ کوئی یہ طالبان جو ہیں جو عبادیاں ہیں ان میں کوئی تحفظ کا احساس دینے میں کامجاب ہو رہے ہیں یہ خوف جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے اس وقت تو اس وقت تو ایسا وہ خوف والی کیفیت نہیں ہے اور طالبان دیکھیں طالبان بھی ایک ارتکائی عمل سے گزرے ہیں میں نے پاس پچھلے دنوں سابق افغان سفیر آئے تھے ڈاکٹر زخلوال بڑا قابل آدمی ہے تو اسی پہ بات ہو رہی تھی طالبان پہ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ایک مثال لیتا ہوں میں بھی ایک پختون ہوں یوسف زلی ٹرائب سے میں نے کہا پچیس سال پہلے ہمارے گاؤں میں ہم تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میں اور میری اہلیہ اکٹ کسی دن کو جا کے کوئی غمی خادی میں شریک ہو ہم شام کے بعد جاتے تھے اور وہ بھی بیوی بیچاری پچیس گس پیچھے ساتھ چلتی تھی ابھی میں دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے بارش لوگوں نے مورسائیکل پہ بٹا کے چوکوں میں سے دندارے گزرتے ہیں تو کوئی برا محسوس نہیں کرتا یہ ایک ارتکائی عمل ہے جس سے پختون معاشرہ بڑی عبت تک گزرا ہے یہ یعنی افغانستان میں بھی ہے سو کیا تالیبان اس ارتکائی عمل کو پیچھے دکھیل سکیں گے یا چاہیں گے میرا خیال میرا جواب تو نو ہے انہوں نے خود بھی بڑا ایڈجسٹ کیا ہے ان کی باتیں سنیں ان کی گفتگو سنیں وہ آج ایران کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں وہاں افغانوں کے ساتھ مذاکرات کریں وہاں روس میں بیٹھے ہیں چینہ کے ساتھ تالیبان کو اس وقت ایک ایڈوانٹیج یہ بھی آسل ہے کہ ان کے خلاف عالمی طاقتیں بالخصوص روس اور مریقہ اسی طرح یکسور اگجا نہیں ہے جس طرح مجاہدین کے خلاف تھے آج سب کے ان کے ساتھ چینلز ہیں کھولی ہوئے ہیں تو مجھے کوئی اتنی خوفناک صورتحال نظر نہیں آتی جو 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 پراپیگنڈی سے کے ذریعے جو ظاہر کیا جاتا ہے آپ سمجھیں یہ نہیں کہ پاکستان میں اس یو ایس ایگزٹ کے بعد اور بھارتی اثر اور سوخ کے بعد کیونکہ وہاں پر بتایا گیا ہمیں کہ ٹی ٹی پی کے بھی ایک پانچ ہزار کے قریب نفریہ بھی موجود ہے پاکستان پر دہشتگردی کے اثرات کم ہوں گے نہیں ہوں گے یا ہو سکتے ہیں دیکھیں ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ پرسپشن منیجمنٹ کا دور جامی صاحب ایک پرسپشن میں نے بنا دیا طالبان کے بارے میں اوغان طالبان کی بات کر رہا ہوں کہ داری مدرسہ ایکسٹریمیس ٹیررسٹ یہ اس طرح کے ایک تاثر ان کا قائم کیے گیا اور پھر گوڈ اور بیٹ کی استعلاح کی آڑ میں ان کو ان طالبان کے ساتھ جوڑا گیا جنہوں نے ای پی ایس پہ حملہ کر کے ڈیر سو بچے مارے شہید کیے جنہوں نے ہماری جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے ائر بیسس پہ حملے کیے نیول بیسس بھی کیے فوجی چھاؤنیوں بھی کیے آئیس آئی دفاتر پی کیے میں صاحب یہ چونکہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو انفوسنیٹلی پروگرام کے آخر میں آیا ہے گفتگو کا کوئی ربط ایسا تھا اس کو کل آگے جاری رکھتے ہیں اور آپ سے کل بھی ہم مستفید ہوں گے اسی موضوع پر یعنی افغانستان کے اوپر شامی صاحب معذرت آپ سے بھی اور میں سب سے بھی کہ وقت میرا جو ختم ہو گیا ایک بریک ناظرین یہاں پر ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ